حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور علیہ السلام ممبر پر رون قفروز ہیں حسین تشریف لا رہے ہیں حضور علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ جو آ رہا ہے یہ کون ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ذرا سوچو زمین کا ٹکڑا بدن مصطفیٰ سے نسبت پائے تو اس کا عالم یہ ہے کہ وہ عرشِ الٰہی سے افضل ہو جاتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج امت اپنے ان محسینین کی قدر بھول گئی ہے ان کا حق بھول گئی ہے جن کی عزت کرنے کا حضور علیہ السلام نے خود حکم فرمایا ہے خود حکم فرمایا ہے ورنہ اگر دین کا علم حاصل کرتے اگر دین کے ساتھ جڑتے اگر تمہارا علم خالی جو ہے وہ تمہارے اوپر کتابوں کی گٹھری نہ ہوتا بلکہ اس کو علم نافع بناتے تو تم وہ عمل کرتے جو حضرت ابو حریرہ نے کیا حضرت ابو حریرہ جو اس عمت میں سب سے بڑے محدث ہیں یعنی سب سے زیادہ اگر احادیث مروی ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں ایک مقام پہ دیکھا کہ حسین گزر رہے ہیں فوراں اپنی دستار کو اتارا اور حسین کی جوتیوں کو صاف کرنا شروع کر دیا حضرت امام علی مقام کی نالین کو صاف کر رہے ہیں حضرت امام علی مقام نے فرمایا ابو حریرہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ایسے مت کریں آپ میرے نانا کے اتنے جلیل القدر صحابی ہیں سب سے زیادہ احادیث اگر مروی ہیں تو آپ سے مروی ہیں آپ ایسا مت کریں حضرت ابو حریرہ نے کہا حضور یہ کیا ہے جو آپ کے بارے میں میں جانتا ہوں اگر لوگ وہ جان لیں تو آپ کا قدم زمین پہ نہ پڑے لوگ آپ کی گردنیں اپنی گردنیں آپ کے قدم کے لئے آگے پیش کر دیں اپنی گردنیں آپ کے لئے آگے پیش کر دیں آپ کو قدم زمین پہ نہ پڑنے بائے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے مشقات میں حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا الحسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں محدثین کہتے ہیں حسین مجھ میں سے ہے یہ تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں حضور علیہ السلام کی آل میں سے ہیں لیکن میں حسین میں سے ہوں اس سے مراد کیا ہے محدثین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں اپنی قبر انور میں اپنے محل مبارک میں رونک افروض ہو جاؤں گا پھر جب میرا دین بچانے کی باری آئے گی حسین کی سیرت میں میری سیرت نظر آئے گی حسین کی زرگ میں میری شجاعت نظر آئے گی حسین کی زبان سے میری گفتار نظر آئے گی حسین کے جمال میں میرا جمال نظر آئے گا میری صفات کا ظہور اللہ حسین سے فرمائے گا اللہ حسین سے فرمائے گا اس سے یہ مراد ہے انا من الحسین کہ پھر میں حسین میں سے ہوں دیکھنے والے حسین مجھ کو دیکھیں گے دیکھنے والے حسین کے چہرے میں میرا چہرہ دیکھیں گے ایک مرتبہ حضرت سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شہزادوں کو حسن و حسین کو اپنی روحانی وراست میں سے کچھ عطا فرمائے جو آپ کی روحانی وراست ہے اس میں سے کوئی حصہ میرے شہزادوں کو عطا فرمائے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حیبت و سرداری حسن کو دیتا ہوں اور جررت و سخاوت حسین کو دیتا ہوں میں حسین کو اپنی جررت و سخاوت کا مظہر عتم بناتا ہوں پھر جررت بھی دنیا نے ایسی دیکھی کہ تاریخ انسانیت میں جررت کا ایسا منظر کم ہی نظر آیا ہوگا شاید ہی کسی نے دیکھا ہو اور سخاوت بھی دنیا نے ایسی دیکھی کہ اپنے خاندان کا بچہ بچہ اپنے نانا کے دین پہ قربان کر دیا اور افتک نہ کی اپنے خاندان کا بچہ بچہ اپنے نانا کے دین پہ قربان کر دیا جررت اور سخاوت کا منظر جو میدانِ کربلا میں نظر آیا اس کی مثال کوئی اور نظر نہیں آتی اس کی مثال کوئی اور نظر نہیں آتی